میں سوالی آپ کی بات کرتوں میں نوجوانوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ اس بات پر تالیاں کیوں بجائی ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے چلیں وہاں پوچھ لیں گے خواتین پردے میں آپ لوگوں نے تالیاں بجا دی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اسلامیک یونیورسٹی اس نام پر بنی تھی اسلام کے نام پر بنی تھی یہاں پر یہاں سے ایک اے سے لوگ فارغ ہو جائیں گے جو ملک اور سیاست کو اور سیاست اور مذہب کو الگ الگ نہیں دے گئیں گے اپنے آپ کو نام نحاد لیبر نہیں کہیں گے اپنے آپ کو مذہب سے جدا نہیں کریں گے یہ اسلامیک یونیورسٹی ہے یہاں پر پردے کا خاص قانون ہے اور یہاں پر وہ مغرب والے کام نہیں ہوں گے اچھا آپ نے کہا کہ یہاں پر پردے کا قانون ہے اور مغرب والے کام نہیں ہوں گے لیکن یہاں پر تو پردے میں بھی خواتین نہیں بیٹھی ہوئی ہے نا ہم نے تو کوشش کی تھی خواتین کو یہاں پر شامل کرنے کی یہاں پر تو خواتین ہے ہی نہیں یہ آپ کا کام تھا کہ آپ یہاں پر پردے کا انتظام کرتے اور اپنے پروگرام میں اسے ارجس اچھا جی وہ کہتے ہیں ہمارا کام تھا یہاں پر پردے کا خاص انتظام کیا جاتا ہے یہ بھی انتہا پسندی ہے پردے ہے تمام نہ کرنا اچھا ماروی چلیں یہ پردے کا انتظام نہ کرنا ہے انتہا پسندی ہے جی سر یہ بہتشام یہ بلکل بہت مجھے یہ بچے کی اس بچے چھوٹی سے عمر ہے اس کی لیکن اس میں اتنا غصہ ہے اس میں اتنا احتجاج ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہی وجہ ہے بچہ میں آپ کی بات کو غلط نہیں کہہ رہی ہوں آپ اپنے انداز میں بات بلکل صحیح کر رہے ہوں گے جسے آپ صحیح سمجھ رہے ہیں ہم میرا خیال ہے اسی بات پر بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں مختلف خیالات کے لوگ ہوتے ہیں مختلف نظریات کے لوگ ہوتے ہیں ہم نے اسلام کی جیسے صاحب صاحب نے کہا وہ بات کہاں چھوڑ دی کہ جس میں ہمارے اندر یہ برداشت ہو یہ ٹولرنس ہو کہ کوئی دوسرا نکتہ نظر بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا نکتہ نظر بھی قابل حزت ہو سکتا ہے اسے نام نحاد لبرل کہہ کر آپ بالکل زمین پر پھینک دینا بیٹے آپ آرام سے بات سنیے آپ اس طرح غصے میں جب بات کریں گے ایکزیکلی اسی کو انتہا پسندی کا نام دیا جاتا ہے جس طرح آپ غصے میں پھونک رہے ہیں اس وقت تو لبرل نے اور ہماری بات سنیے بچے آپ نے بات اپنی کر لی ہے ہماری بات بھی سنیے لبرل ہم نے خود کو نہیں کہا ہے یہ احتشام صاحب کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ہمیں لبرل کہا ہم بنیادی طور پر سب پاکستانی ہیں لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اسلام کے نام پر یونیورسٹی بنی ہے تو اسلام نے خواتین کے لیے تعلیم منع نہیں کی ہے وہ ان کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا آپ کو چاہیے تھا دوسروں کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں پر ان کی حوصلہ افضائی کرتے لہٰذا صرف اسلام کے نام پر بن جانے سے اسلام کا مقصد حل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی آپ کو اس طرح جذباتی انداز میں جب ہم کہتے ہیں کہ شاطر میں رسول احمد رشدی واجب القتل ہے پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے انتہا پسند لوگ ہیں جب ڈینش اخبار میں کارٹون چھپے اور ہم نے کہا کہ یہ لوگ واجب القتل ہیں اس وقت بھی ہمیں کہا گیا کہ یہ انتہا پسند ہے اور واقعی جب میں نے شروع میں کہا کہ جب آپ کسی آپ کی ناک دوسرے کی آزادی آپ کی ناک سکھ کے بعد شروع ہو جاتی ہے اگر کسی کا کوئی بھی خیال ہے انٹائٹل ہوتا ہے اپنے خیالات کے لیے اس کو واجب القتل قرار دینا ہی ہماری اسلام کی پاکستان کی بدنامی کا باعث نہیں یہ آپ نے غلط بات کی ہے اس لئے غلط آپ نے کی ہے کہ شاطر میں رسول احمد گالی دینا گالی دینا کونسی حضرت دی ہے یہ نہ بات بات کے دیکھیں میری بات غلط نہ سنجھے آپ جنہا میری بات غلط نہ سنجھے آپ نے شاطر میں رسول کی بات کی ہے نہیں نہیں آپ میری بات سنیں دیکھیں احمد رشدی سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک بندے نے بھی کتاب نہیں پڑی تھی اور ہمارے ساتھ ساتھ معصوم پاکستانی اس دن انیس سو نواسی میں آپ نے یہ بات کے کوئی ایک مرحب سنجھے آپ میری بات سنجھے صرف ایک جو ہمارے علماء حضرات تھے ان کی کال پہ جنہا ایوینیو پہ مدہ بلیو ایریہ میں ہرتال ہوئی ساتھ بے گناہ لوگ ایک دن میں شہید کر دیئے گئے پولیس کے آتوں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ آگ لگی تو اس میں ہم لوگ کو تھوڑا سا نا غیر جزباتی انداز ایک میں مسائل غیر جزباتی انداز میں آتوں ارد کہاں انہوں نے تھوڑا آپ کو تھوڑا آپ کو ٹوکا تو آپ نے کہاں یہ انتہا پسندی ہے ایک بندہ رسولہ گالی رہتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کے بارے فتوانی دیں دیکھیں ازادی ہے ازادی ہے اور سولہ نے اطلاف کرے ان کے ڈاغما سے اطلاف کرے ہیں تھوڑی سے اطلاف کرے ہیں گالی ہی دے سکتا ہے سینٹنس مجھے سمجھ گیا نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ آپ نے ایک شخص جو ہے حضور کو گالی دیتا ہے اور آپ اس کو واجب القتل فریڈاؤن تھوڑ میں کیوں لے کرتے ہیں یہ فریڈاؤن تھوڑ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی شخص کو اقدم کہہ دینا کہ وہ واجب القتل ہے بزاتے خود ایک انتہا پسند روئے کی غمازی کرتا ہے فرما رشدی کا ہے بھائی میری آپ دیکھیں پھر آپ جزباتی ہو گئے میں آپ سے ریکوست یہ کر رہا ہوں ہم شاتم رسول کو سزا دینے کے لیے پوری امت مسلمہ ہی کٹھی ہو جاتی اور بات کرتی یونائیٹڈ نیشنز میں لیکن ہم اپنے آپ کو مارنے ہم اپنے آپ کو مارنے لگے ہم اپنے آپ کو مارنے لگے اپنی دکانیں جلانے لگے اور ہم نے کہا جی ہم سے بڑھ کر مسلمان کو کوئی نہیں سکتا اگر ہم ایسی ایف آف انٹنس کے جس سے یہ بات ہمیں ملے کہ شاتم رسول کے بارے میں مارے دینے کوئی سوفٹ کارنر ہیں تو آلٹی میٹلی اس کا مطلب ہے ہم فریڈیم ایکسپریشن کے نام کے اوپر ایک ایسے ایکشن کو جسیوائی کر رہے ہیں جس میں انتہا پسند بھی ہے میں کانون کی حکمرانے کانون کی بالدستی بھی کچھ ٹھیک ہے میں اس کو ان کا مطلب یہ تھا جو میری سمجھ میں آیا اور مجھے لگتا ہے سن لے نا سن لے اور ایم شور کہ ایدھر بیٹھے ہوئے سارے سٹوڈنٹس کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر کوئی اس طرح کا غلط فیل کرتا ہے توہین رسالت کے حوالے سے تو بلکل اس کی مضامت تو نہیں چاہیے لیکن ایڈ دی سیم ٹائم وہ کہنا شاید یہ چاہ رہے تھے کہ اس ملک میں ایک تازیرات پاکستان نام کی کتاب ہے جس کے اندر سیکشن ٹو نائنٹی فائیو اے ٹو نائنٹی فائیو بی اور ٹو نائنٹی فائیو سی توہین رسالت کے حوالے سے ایسے بندے کے خلاف آپ مقدمہ درج کریں فوجداری ٹرائل چلائیں اور اس کو قانون کے این مطابق سزا سنائیں یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ کو پتہ ہے وہ قانون سزا موت کا ہے جی بلکل لیکن وہ عدالت سنائے گی نا وہ ریاست سزا دے گی دیکھیں آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے آئے یا ست سزا دے گی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایسی بات ہوتی تو پھر 295 اے بی سی ہمارے آئین کا حصہ نہ ہوتے آپ یہ انکار کر دیں کہ ہمارے آئین کا حصہ نہیں ہے چلیں آپ برل ڈیبیٹ کو آگے لے کر چلتے آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سوال اسے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اور ان کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے تو ایک شخص اگر ایک عرب لوگوں کے مقتدہ اور پیشوا کو برا بلا کہتا ہے اور اس پہ پھر یہ توقع رکھی جائے کہ اس پہ رد عمل نہیں ہوگا یہ رد عمل ضرور ہوگا جو رد عمل ہمارے امتیاز سب بتا رہے کہ رد عمل ہوتا ہے اور اس میں ہم انتہا پسندی جذبات کے اس ماحول میں پھر آپ یہ پیمانہ بڑا مشکل ہوتا ہے ساری بڑے سینسٹیف ہیں میں اس موضوع کو ختم کر کے آپ جب انتہا پسندی کا نام لیتے ہیں لیکن مادرت کے ساتھ بارے ہی جو پینلسٹیاں پر بیٹھے ہیں اس کو بریکٹ کر دیتے ہیں مذہب کے ساتھ حضور ہماری انتہا پسندی کی جڑے آپ جو مرضی بہانے لے آئے انجسٹس ہے ہم جو ہیں میرا خیال ہے دنیا کے باقی حصوں کے مسلمانوں کے ٹھیکے دار نہیں ہیں موسیقی